یہ دھماکہ کابل کے محفوظ ترین سمجھے جانے والے وزیر اکبر خان نامی علاقے میں ہوا جہاں غیر ملکی سفارت خانے اور سرکاری دفاتر ہیں دھماکے سے درجنوں گاڑیاں اور اردگرد کی امارتوں کو نقصان پہنچا ہے وزارت سہت کے احتداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہلاکتوں میں اضافے کا امکان ہے اس بم دھماکے کے حدف کے بارے میں فوری طور پر کچھ فاضح نہیں ہوا ہے لیکن جرمنی کا سفارت خانہ قریب ہی واقع ہے علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس سال کا محلک ترین حملہ ہے ابھی تک کسی نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور طالبان نے اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ شہریوں پر کسی طرح کے حملوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تاہم یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب طالبان کی جانب سے افغان فورسز پر حملوں میں تیزی آئی ہے دوسری جانب دائش گروپ کے وفادار جنگجوہ نے بھی حالیہ حملوں میں آلہ شخصیات پر دہشتگرد حملے کیے ہیں افغان صدر اشرف غنی نے اس حملے کو ایک غیر انسانی اور بزدلانہ فیل قرار دیا ہے تشدد کا یہ حالیہ واقعہ اس لمحے سامنے آیا ہے جب افغان صدر اشرف غنی اگلے ہفتے کابل میں ہمسایا اور علاقائی کانفرنس کی میزبانی کرنے والے ہیں جس کا مقصد افغان کشیدگی کے خاتمے پر تبادلے خیال کرنا ہے نیلو فرمغل اردو وی او اے واشنگٹن